بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی فصل شفقت اور نصیحت کے بیان میں علماء کے لئے مہدوان خیرخواہ اور حسد نہ کرنے والا ہونا ضروری ہیں حسد تو نقصان کرتا ہے نفع نہیں دیتا دوسروں کی بلائی چاہنے والے نوازیں جاتے ہیں ہمارے استاد شیخ الاسلام حضرت برحان الدین صاحبِ ہدایہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ پرانے والوں یعنی استادوں کی اولاد عالم بنتی ہیں کیونکہ پرانے والے یہ چاہتے ہیں کہ ان کے شاگرد عالم بنیں تو اس اعتقاد اور شفقت کی برکت سے پرانے والوں استادوں کی اولاد عالم بن جاتی ہیں جیسا کہ تجربہ ہیں علم و علماء کو نقصان پہنچانے والے ستانے والے چاہے وہ خود بھی عالم ہو پھر بھی ان کی نسلوں سے علم اٹھ جاتا ہے بلکہ ان میں اور ان کی نسلوں میں علم و علماء کی عظمت تک باقی نہیں رہتی مترجم مہمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم طلبہ کو اپنی اولاد پر ترجیح دینا اسلاف کا طریقہ ہے نقل کیا جاتا ہے کہ صدرِ عجل حضرت برحان العیمہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹو اپنے دونوں بیٹو صدرِ شہید حسام الدین اور صدرِ سعید تاج الدین رحمہ اللہ تعالیٰ کے سبق کے وقت دو پہرکاؤ سارے طلبہ کے سبق کے بعد مقرر کیا اور یہ دونوں بیٹے اپنے ابباجان سے کہتے کہ ہماری طبیعتیں اس وقت بور ہو جاتی ہیں تو اببا نے فرمایا کہ طلبہ اور مالداروں کے بچے میرے پاس دور دور سے آتے ہیں میرے ذمہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ان کو پہلے پرہ دو اس کی برکت تھی کہ آپ کے یہ دونوں بیٹے اس زمانے کے زیادہ تر فقہہ علماء سے آگے نکل گئے لڑائی جگرے سے دور رہنا طلبہ کے لیے خاص طور پر ضروری ہے اور کسی سے لڑائی جگرہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس سے وقت برباد ہو جاتا ہے تحاوت ہیں کہ نیک یعنی اچھے آتمی کو اس کا بدلہ مل جائے گا اور برے کو اس کی برائی خود ہی بہت ہیں شیخ امام رکول اللہ علیہ السلام محمد بن ابوبکر رحمہ اللہ تعالی جو امام خواہر زیادہ مفتی سے مچھور ہیں انہوں نے شیئر سنایا اور فرمایا کہ مجھے سلطان شریعت حضرت یوسف حمدان رحمہ اللہ تعالی نے یہ شیئر سنایا ترجمہ کسی آدمی سے برے برطاؤ کا بدلہ نہ لو اس کے بدلے کے لیے وہ برائی بہت ہیں جو اس میں ہیں اور وہ جو کر رہا ہیں اور کہتے ہیں کہ جو آدمی اپنے دشمن کی ناک رکننا چاہے تو یہ شیئر بار بار پرے اذا شئت ان تلقی ادو وکر آغی ما و تقتلہو گم من و تخرکہو و تحرکہو ہم ما فرم للعلا وزدت من العلم انہو من ازداد علمن زادہ حاسدہو گم ما ترجمہ جب تم اپنے دشمن کو زلیل کر کے گرانا اور اس کو گم سے ماں ڈالنا اور فکر میں جلا دینا چاہو تو تم علم کے اونچے درجے کو حاصل کر کے حاصل کرنے کا ارادہ کر لو کیونکہ جو آدمی علم میں بڑھتا جاتا ہے تو اس پر حسد کرنے والے گم کے اعتبار سے بڑھ جاتے ہیں اور یوں بھی تو تمہاری ذمہ داری اپنے نفع کو ڈھونڈا ہے نہ کہ دشمن کو دبا ہی رکھنا جب تم اپنی ذمہ داری سنبھال لوگے تو دشمن یوں ہی دبا کا دبا رہ جائے گا طلبہ کو بالخصوص کسی سے دشمنی نہیں رکھنا چاہیے اور دشمنی کرنے سے بچتے رہو دشمنی زلیل کر دیتی ہیں اور بہت سا وقت برباد کر دیتی ہیں اور برداش کر لینا ضروری ہے خاص کر بے وقوف لوگوں کی شروع اور برائی سے خاص کر بے وقوف لوگوں کی شروع اور برائی کو حضرت عیسیٰ بن مریم صلوات اللہ وسلام علی نبینا و علیہ نے فرمایا کہ بے وقوف کے ایک شر کو برداش کرنا برداش کر لو اور اس کا نفع پاؤ اور مجھے کسی نے کسی شاعر کی یہ شعر سنائے بلوت الناس کرنن بعد کرنن فلم ار غیر خطال وقالی ولم ارنی الخطوب اشد وقعن واسعب من معادات الرجالی وزکتو مرعرتل اشیاء ترن فما شیئن امر من السوالی ترجمہ میں نے نسل در نسل لوگوں کو عزمیا مثلا لیکن میں نے سب کو دھوکابات دشمن دیکھا اور حالات میں زیادہ در سخت اور زیادہ مشکل لوگوں کی ڈشمنی سے زیادہ سخت اور زیادہ مشکل کوئی حالات نہیں دیکھے اور میں نے ساری چیزوں کے مزے شکھے مگر سوال مانگنے سے زیادہ کروا مزا کسی چیز کا نہیں ہیں بدگ مانی سے بھی بچنا ضروری ہے اور مومن سے بدگ مانی کرنے سے بچنا چاہئے کیونکہ دشمنی کی جر بدگ مانی ہے اور بدگ مانی کرنا جائز بھی نہیں ہے آپ علیہ السلام کے فرمان ذنب المؤمنین خیرہ یعنی ایمان والوں کے ساتھ اچھا گمان رکھو کی وجہ سے بدگمانی کی اصل وجہ نیت کی خباست اور بد کرداری ہیں اور بدگمانی کی اصل وجہ نیت کی خباست بری سوچ اور بد کرداری ہیں جیسا کہ شاعر ابو الطیب کہتا ہے اذا سا افعل المرء سا اذنونہ وصدق ما یعتادو من توہمین وعادا محبه بقول عداته واسبح فی لیل من الشک مظلمی ترجمہ جب آدمی کے کام برے ہوتے ہیں تو اس کی سوچ بری ہوتی ہیں اور وہ جس وہم کی عادت میں مبتلا ہے اس وہم کو سچ مان لیتا ہے جو خود اپنے دوستوں سے اپنی دشمنی بھری باتوں سے دشمنی کرتا ہے اور وہ شک کی اندھیری رات میں گزر بسر کر رہا ہے اور ایک شاعر کے شیر مجھے سنائے گئے تنحہ انیل کبھی ہی ولا تریدھو ومن اولی تہو حسنن فسیدھو ستقفہ من عدوی کا کل لائی کل لکی دن اذا کادل عدوی فلا تکیدھو ترجمہ بری آدمی بری آدمی سے دور رہو اس کے پاس نہ جاؤ اور جس پر تم احسان کر دو تو اس پر اور زیادہ احسان کرو تم اپنے دشمنوں کی سبھی چالو پر کھابو پالو گے تم تو اتنا کرو تم تو اتنا کرو کہ جب دشمن چال چلے تو تم چال نہ چلو شیخ عمید اب الفتح بستی رحمہ اللہ تعالی نے رحمہ اللہ تعالی کے یہ شیر مجھے سنائے گئے ذلعقل لا يسلم من جاہر يسومه ظلمن ویعناتا فلیختر سلم على حربه وليلزم الانسات انساتا ترجمہ اقل مند آتمی کسی جاہل بیوقوف سے سلامت نہیں رہ سکتا وہ بیوقوف ضرور اقل مند کو ظلم اور ظلم اور دکاور کا مزہ چکھائے گا اس کی لڑائی کے مقابلے میں مسالحت سمجھوتا کر لینا چاہیے اور اگر وہ بولے تو چپ رہنے کو ضروری سمجھ لینا چاہیے نوی فصل تمام شد